جبرائیل امین آتے ہیں وحی لے کر ابھی اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ادھر جبرائیل اللہ کے نبی پا کے پاس قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دلو کفی زوجیہا و تشتکی اللہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں اپنے ہسپینٹ کے بارے میں و تشتکی اللہ اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی اللہ سے بھی دعا کرتی جا رہی ہے اللہ نے اس عورت کے لیے راستہ بدل دیا اور اس ایک عورت کے راستے ایک عورت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری عورتوں کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے ساری عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرمانہ آیت کر دو ان لوگوں پر جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں وہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں اس زمانے میں غلام چلتے تھے آج تو چلتے نہیں ہیں غلام آزاد کریں ایک غلام آزاد کر کے اب اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتے ہیں جس کو ماں کی طرح حرام کر لیا اس کو اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ روزے رکھیں بطور سزا کے یہ روزے کنٹینیو رکھنا پڑیں گے سزا والے روزے کنٹینیو کیونکہ سزا میں مزا تب ہی ہے جب سزا کا احساس ہو کنٹینیو سزا شہرینی متطابعین کنٹینیو ریگولر پشپن روزے آپ نے رکھ لیے 55 روزے رکھ لیے چلو ایک روزہ چھوڑ دیتے تھوڑا سستا لیں پھر پانچ بات میں پورے کر لیں گے آپ نے جان بوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا چلو ایک دن سستا کے پانچ اور بات میں رکھ لیں گے تو آپ نے جہاں ایک چھوڑا جان بوچھ کر وہ ایک روزے کا چھوڑنا آپ کے پشپن روزوں کو بیکار کر دے گا اب آپ پھر سے ایک سے لے کر ساتھ پڑھ رکھو یہ 55 بیکار ہاں عزر یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں بخار آ گیا یا کوئی بیماری ہے اور جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا ضروری ہو گیا ہو تو ایسی کنڈیشن میں عزر اور مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کا روزہ وہ 55-56 روزے آپ کے بیکار نہیں ہوں گے بلکہ اس بیماری کے ختم ہوتے ہی اس عزر کے ختم ہوتے ہی چھوٹے ہوئے روزے بعد میں آپ پورے کر لیں عزر اور بیماری کی باتہ لگے لیکن بلا عزر کے اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو جتنے رکھے تھے وہ سب بیکار پھر سے آپ ایک سے شروع ہوگا بلکہ ٹی بی کا کورس ہے نو مہینے دوا کھانا ہے دوا کھا کھا کے اکتا گئے آٹھ مہینے کھائی ایک مہینہ چھوڑ دی ایک دن دو دن کے لئے چھوڑ دی یہ کورس بیکار اب پھر سے نو مہینے کھاؤ ایک سے لے کے نو اور اگر ساٹھ مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کی طاقت ساٹھ روزے لگنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو ساٹھ مسکینوں کو اب ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا چاہے ایک ہی بار ساٹھ کو بلا کر کھلا دو یا دس دس کر کے چھے مرتبہ میں کھلا دو آج دس کو کھلا دو کل دس کو کھلا دو پرسوں دس کو کھلا دو دس دس کر کے چھے دن میں کھلا دو پانچ پانچ کر کے بارہ دن میں کھلا دو ایک ایک کر کے دو مہینے میں کھلا دو ساٹھ دن لیکن جب تک ساٹھ مسکین پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے مسئلہ یاد رکھی یہ مسئلے ہیں ہیں جن کو ہم مسالہ سمجھ کے کھائے ہو بیٹھے ہیں یہ مسئلے ہیں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے اپنی بیوی کو جلدی بیوی بنانا ہے جلدی چاہتے ہو کہ ہماری بیوی ہماری ہو جا تو ساٹھوں کو ایک دن پھلا کے کھلا دو چلو ایک ہی دن بلاؤ ساٹھ بسکینوں کو اور دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلانا صرف ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کے ساٹھ بسکینوں کو کھلا دیجئے آپ کا کفار آدھا ہوگی اب آپ اپنی سالمہ کی دعا کو اللہ نے سنا یہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی جس نے مسجد نبی کا دروازہ دیکھا اور نبی کے دروازے سے جب نکل آئی اور اللہ کی نبی نے چپتا آتا خوالہ میرے پاس بھی تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے جا میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے تب وہ نبی کے دروازے سے نکلی لیکن مسجد نبی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ دیکھ کر مسکراتی ہے مسجد نبی کا اور پھر محمد کی چوکھٹ کو دیکھ کر کہتی ہے آئے محمد تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا ہوا تیرا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا تیرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے میرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے یہ جرنے والی عورت تھی اور جانتے ہو کاشٹ مت پوچھو قوم مت پوچھو برادری مت پوچھو اتنی عزت اس عورت کو ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر جا رہے ہیں اللہ حضرت عمر فاروق گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اور خولہ بنت سالبہ لاتھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے کمر چھپ چکی ہے حضرت خولہ نے عمر فاروق کو لاتھی کے اشارے سے حکم دیا رک حضرت عمر نے گھوڑا بہی روک دیا اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے ادھر آ حضرت عمر گھوڑے سے اترے اور خولہ بنت سالبہ کے پاس گئے پوچھا کیا بات ہے تصور کیجئے وہ خولہ بنت سالبہ جو اب بہت بوڑی ہو چکی ہے وہ خولہ بنت سالبہ جس کی کمر جھپ چکی ہے وہ خولہ بنت سالبہ جو لاتھی ٹیک کر زمین پر چل رہی ہے حضرت عمر کو للکار کی ہے عمر کو گھوڑے سے اتر کر خولہ بنت سالبہ کے پاس آنا پڑتا ہے اور عمر بھی وہ عمر جو ایک میل نہیں دو بیل نہیں ایک بیگا نہیں دو بیگا نہیں ایک ایکڑ نہیں دو ایکڑ نہیں بائیس لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو وہ عمر اس کے پاس آتا ہے خولہ بنت سالبہ کہتی ہے نیچے جھک تیرے کان میں کچھ کہنا ہے حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا خولہ بنت سالبہ نے کچھ بھی کہا پتہ نہیں جل سکا کہ وہ کا خولہ بنت سالبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا نہ آج تک کسی کو پتا چلا لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیئے امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے ارے وہ آپ کے دربار میں آتی ہے کسی کو بھیج دی آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے اس نے کہا جھک آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا نوجوانوں اس جواب کو سنو حضرت عمر فاروق نے کہا آئے میرے ساتھیوں میرا دل بھی کر رہا تھا کہ اس عورت کی بات نہ سنیں میں اپنے گھر جاؤں اور اس کو دروت ہو تو میرے گھر آئے کسی کو بھیجے لیکن میں اترا میں اس کے پاس گیا اس نے کہا کان نیچے کر میں نے کان نیچے کیا آئے ساتھیوں میں اس عورت کی گھمتگو کو کیسے نہ سنتا اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کر سکا اللہ نے بھی جس کی بات کو رگ نہیں کیا اور رجیٹ نہیں کیا یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی یہ وہ عورت ہے یہ تقویٰ خیار کرنے والی وہ عورت ہے جس کی تقویٰ کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سنائے جس عورت کی گفتگو کو آسمانوں والا رجیٹ نہ کرتا ہو عمر میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کریں جس کی بات عرش والے نے سنی اس کی بات تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں یہ بزرگی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے ہم سب کوئی بھی کاشو کوئی بھی قوم سب برابر ہیں اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ درے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا میرے بھائیو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپور جگت کی مانا و ذاتی ہائے ساری دنیا کے انسانوں ہم نے تم کوئی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے آئے لوگو تم میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ان اکرمکم انداللہی اتاکم تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے آئیے قرآن کریم کی ایک آئت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیے کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے آپ نے میرا حق مارا ہے ہم نے آپ کا حق مارا ہے آپ ہمارے دشمن ہم آپ کے دشمن ہو سکتا ہے غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو لیکن دشمنی کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں نہیں قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے اس کو دیکھی اور ایک دو واقعات وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوهُ اَعْدِلُوهُ وَحَقْرَبُوا لِلْتَّقْوَا یہ قرآن کی آیت ہے میں کوئی لیلہ مجنو کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں سنیے قرآن کریم کی سایت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعدلو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو نیای نہ کر سکو اگر اس بات پر مجبور کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ مومن نہیں ہیں مسلمان ہیں اور سامنے میرا دشمن ہے اور جرجیس آپ جج ہیں جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں مسلمان ہیں جج ہیں لیکن میری کسی سے دشمنی ہے اور اتفاق سے اسی کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے اب جرجیس صاحب اپنی دشمنی نبانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چلنا فیصلہ اس کے خلاف سناؤں چاہے وہ کتنا بڑا ایماندار ہو چاہے وہ کتنا بڑا حق پر ہو لیکن جرجیس صاحب اب اپنی دشمنی نبان رہے ہیں نہیں صاحب